آج تو الحمدللہ بڑے عرصے کے بعد موسم کو مزہ ہی کچھ ہو رہے کتر ہے یہاں پہ دیکھیں سنسیٹ ہو رہا ہے اور اس سائیڈ پہ سارا سمندر ہے واؤ بہت مزہ دار جگہ ہے اب یہ ایریہ اوفیشلی اوپن نہیں ہوا لیکن کیا بات ہے اور موسم ایسا لگ رہے کہ نومبر چل رہے لیکن یہ سنسیٹ چیک کر رہے الحمدللہ کیا چیئے رہے گی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم تو می یوٹیوب چینل فرسٹ آف آل می ہمبل ریکویسٹو آل می ویورز پلیس سبسکرائب می یوٹیوب چینل سبسکرائب می دس چینل تو ابھی ہم جانے جی میری گاڑی کا ٹائر میں ایک سکرون لگا ہوا ہے لیکن ابھی ہوا نہیں نکل رہی تو یہ نہ ہو کہ کوئی پرابلم ہو جائے اور آج موسم بھی الحمدللہ رات سے بہت اچھا چل رہا ہے بہت زبردست موسم ہے گرمی کی شدت جو ہے بہت کم ہو چکی ہے یہاں سے دیکھ نہیں اچھا چل رہا ہے یہ دروں میں نے دیکھی تھی یہ یہ دس سکرون دس سکرون پرابلم پھر انشاءاللہ پنچہ لگواتے ہیں لیکن سب سے پہلے جا کے چائے پییں گے پھر اس کے بعد ایکٹر ہو جائیں گے نا پھر پنچہ لگائیں گے کوئی کور کام ہوا تو وہ بھی کر کے آ جائیں گے سب سے پہلے یہاں پہ باہر نکلیں اور ماسک کریں گاڑی کے بیٹ سے بھی پہلے یہ ہو گیا اس کے بعد چونکہ یہاں پہ قانون کو فالو ضرور کرنا چاہیے نہیں ہے تو فائن پڑے زیادہ نہیں جارہا ایسے بھی قانون فالو کرنا ہر انسان پہ فرد ہو جاتا ہے جہاں پہ وہ رہے دوستو یہاں پہ قطر میں پتہ ہے کیا یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے وہ کیا ہے میں دکھاتا ہوں ایک تو یہاں پہ فاسٹ فوڈ جو ہے نا وہ بہت عام ہے اور اتنا مہنگا بھی نہیں ہے اور خاص طور پہ یہ جو چیز کھڑی ہے نا یہ تو سب کے پھر دل جو ہے نا اتر متوجہ ہو جاتے ہیں ابھی جبران صاحب کو میں نے بولا ہے تو یہ کہتے ہیں جی ہمیں بھی کھلا دیں میں نے کہا چل ٹھیک ہے پھر کھا لے بھئی میں تو چھائے پیوں گا اور چھائے در سے پیتا ہوں میں آپ کو پتہ ہے یہاں پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ بھئی جھٹ بٹ میں پنچر کیسے لگاتا ہے یہ بندہ تیر کھولا ہے یہ نہیں ہے یہ شکروں اس نے جس نکالنا اور یہ اس میں ڈالا پنچر وا جی وا منٹوں سیکنڈوں میں کام ہو گیا انشاءاللہ اس سے بھئی ہے ٹائر خراب نہیں ہوتا ہے یہ والا پنچر سے بہت آدمی بولتا ہے ٹائر پر خراب ہو جاتا ہے جی ہو گیا ٹائر بنچر خلاص پیسہ بھی چاہیے گرمیوں میں خاص طور پر تقریباً ہر ہفتے ٹائروں میں ہوا چیک کروانی چاہیے کیونکہ یہاں پہ تو ہیٹ بہت زیادہ ہوتی ہے اس کی وجہ سے پھر ہوا تو کرتے لگ جاتا ہے آج تو الحمدللہ بڑے عرصے کے بعد موسم کو مزہ ہی کچھ ہو رہے ہیں یہاں پہ دیکھیں سنسٹ ہو رہا ہے اور اس سائیڈ پہ سارا سمندر ہے واو بہت مزہ دار جگہ ہے اب یہ ایریا اوفیشلی اوپن نہیں ہوا لیکن کیا بات ہے اور موسم ایسا لگ رہا ہے کہ نومبر چل رہا ہے لیکن یہ سنسٹ چیک کر رہا ہے الحمدللہ کیا چیئے رہے گی نیا ایریا بن رہا ہے جہاں پہ بہت آپشنز موجود ہیں سائیکل ٹریک فوٹ پاتھ روڈز اور یہ نالے کا ندام بہت اچھا جی ایرپورٹ کے ساتھ کا ایریا ہے یہ بہرحال ویسے ہی راؤنڈ پہ نکلے تھے ہم لوگ چلتے ہیں پہ ویسے کسی بھی جگہ کی جو پرانی مارکیٹیں ہوتی ہیں وہ بڑے معنی رکھتی ہیں لیکن جب ان کو گرا دیا جائے تو پھر تو بڑا مطلع ہو جاتا ہے کیونکہ اس طرح کے بادار پھر نہیں بن سکتے اس طرح کی برائیٹیا میں موجود ہوں یہاں پہ مشارب کے ساتھ ایک ہوتل ہے سوفیٹل جس کے نیچے جو ہے گراؤن فلور میں پوری کمپیوٹر کی دکانیں ہیں یہ آپ کو جا کے میں دکھاتا ہوں کافی شاپس ہیں یہاں پہ برائیٹی بہت زیادہ ہے ابھی کیونکہ ایریا جو ہے وہ گرنے کے بعد مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ لوگ آتے نہیں ہیں یہاں پہ یہ ہر طرف کمپیوٹرز کی دکانیں ہیں جو اوپر جائیں تو ہوتل کا راستہ ہے یہ ادھر بھی یہاں پہ کمپیوٹر ریپیئر بھی کی جاتے ہیں اور نئی چیزیں بھی مل جاتی ہیں مثلا میں میرے ایک دوست کو جائیے تو کمپیوٹر تو وہ اس کی معلومات لینے کے لئے آئے یہ گاڑی پارک کی ہے اور ابھی پتہ نہیں کون سی جگہ میں ہے کون سی دکان پہ کون سی دکان پہ کون سی دکان پہ کون ساکMag کے پہ